بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے چند ایک چیزوں کو فیول سے مطلقہ کہ کسی بھی ادارے کے اندر کوئی پرائیویٹ ہے یا کوئی سرکاری ادارہ ہے اس قسم کا کوئی بھی ہے تو اس کے اندر فیول کی سلپس جو ہیں ان کا ریکارڈ کس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیول ڈلوایا ہے گاڑی میں جنریٹر میں یا سوڑنٹسو کسی بھی چیز میں تو اس کو کس طرح سے آپ کریں گے اور اس کا حساب اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ صورت کوپی میں کس طرح سے آپ سیو رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ ابھی سٹارٹنگ کرنے لگے ہیں سوفٹ ویس بہت سارے اویلیبل ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوفٹ ویس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نیٹ کے اوپر اس طرح سے اپنے ڈیٹا کو رکھا ہوا ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ فائل کرپ ہو جاتی ہے حیک ہو جاتا ہے سسٹرمز کے اندر نیٹ اویلیبل نہیں ہوتا اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں اپنے ورکنگ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرنی ہے تو اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹیبل بنائیں گے ایک فائل بنائیں گے جس کے اندر اپنے تمام ریکارڈز جو ہے وہ ہم لوگ سارے کے سارے لکھیں گے میں شیفٹ ایفیلیمن پریس کر کے ایک نئی فائل جو ہے وہ کریئٹ کر لیتا ہوں یا یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ایک نئی شیٹ جو ہے وہ میرے پاس یہاں سے آ جائے گی اب اس نئی شیٹ پہ کام کرنے کے لیے میرے پاس جس طرح سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ریکارڈ چاہیے فیول ریکارڈ فیول ریکارڈ لینے کے لیے یا فیول ریکارڈ لکھنے کے لیے میں کوئی سیل کو مرج نہیں کرتا میں کوئی کسی قسم کا کام جاگو نہیں کرتا میں بالکل سادہ سا انزیٹ کے اندر جاؤں گا اور وہاں سے میں نے جا کے تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے اور اپنا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میں وہاں سے پوری کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ریکارڈ ہم لوگ لکھنے لگے ہیں یہاں پہ تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے سسم جو بنا لیا ہے مزید آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں چند ایک چیزیں آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہیں گے وہ سارے کے سارا آپ کو پاس آمیلیبل ہے کہ کیا چیز تھی کتنی تھی جو مرضی آپ کا دل کرے آپ پروڈیکٹ کو پہلے لے جانا چاہیں ان میں سے کسی کو آگے لی جانا چاہیں پیچھے کرنا چاہیں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سارے کے سارا کچھ آپ کو پاس آمیلیبل ہے فارجمپل میں کام کو تھوڑا سا بڑھا سٹارٹ کر لیتا ہوں اور زوم کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں سی ام آر اور گاڑی کے سی ام آر کی بات کہا رہا ہے کہ جی گاڑی کے سی ام آر کتنا سی ام آر ہے آپ کی کرنٹ میٹر ریڈنگ کہ گاڑی کے اندر کرنٹ میٹر ریڈنگ کتنی ہے میں کہتا ہوں پانچ لاک چوبیس ہزار دو سو گیارہ یہ ایک کرنٹ میٹر ریڈنگ ہے پی ام آر کتنی تھی میں کہتا ہوں پانچ لاک چوبیس ہزار ٹھیک ہے اور زیرو زیرو دو ٹھیک ہے اب ٹوٹل کورٹ کلومیٹر ہم نے نکالنا ہے کہ ٹوٹل اس نے کتنے کلومیٹر جو ہے گاڑی نے وہ گاڑی چلی ہے پہلی فیول فیلنگ اور اب کی فیول فیلنگ کے اندر کتنا آپ کے پاس وقفہ آ رہا ہے ایکسل کے اندر بڑا سادہ سا فامول ہے آپ نے کہا ہے اس ایکل ٹو اس سیل یہ والا سیل مائنس کر دو پی ایم آر والے سیل کو ٹھیک ہے انٹر پیس کیا آپ کے پاس کیا آگیا دو سنو ایوریج پر لیٹر اب ایوریج پر لیٹر تب ہم نکال سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہاں سے کونٹیٹی ہوگی ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کی ایڈجسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے اندر ایک فائل ایک نیا کالم جو ہے وہ یہ والا جو کالم پڑا ہوا ہے یہ جو کالم آپ کے پاس پڑا ہوا آپ کونٹیٹی والا کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کرنا چاہتے اسکیپ کا پٹن دبائیں آپ کے پاس آپ کا یہ والی کمانڈ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی اب یہاں پہ کھڑے ہیں کنٹول سپیس بار پریس کریں کنٹول اور پلس کی کی پریس کریں آپ کے پاس ایک نیا جو ہے وہ کالم یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا اس کالم کے اندر اب ہمیں کیا چیز چاہیے آپ کے اندر کونٹیٹی چاہیے فیول کونٹیٹی کر لیں گی ٹھیک ہے F U E L فیول کونٹیٹی ٹھیک ہے Q U A N T I T Y فیول کونٹیٹی آپ کے پاس یہاں سے مسئلہ کارا ہے پکڑیں کلک ڈبل کلک کر دیں اس پہ آٹو فٹ ہو جائے گا فیول کونٹیٹی کتنی ہے کتنی ہی کونٹیٹی آئی تھی میں کہتا ہوں جی میرے پاس آئے تھے جی اس کے اندر فار ایجمپل آپ کر لیں جی باون لیٹر آئے تھے میرے پاس ایوریج پر لیٹر وہ کہتا ہے کتنی بنے گی میں کہتا ہوں اس ایکول ٹو یہ والا سیل ٹھیک ہے یہ والا سیل ٹوٹل کور کلومیٹر کو تقسیم کر دو ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دو کتنے کی اوپر میں کہتا ہوں باون لیٹر کی اوپر وہ کہتا ہے آپ کے پاس چار اشاریہ سمتنگ جو ہے وہ اس کی آ رہی ہے یہاں سے اگر آپ یہاں سے اس کو کم کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چار اشاریہ زیرو دو کی اوپر جو ہے آپ کے پاس آ رہی ہے اگر آپ یہاں پہ کونٹیٹی جو ہے دو سو نو کلومیٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کونٹیٹی کر دیتے ہیں مثال کریں جی آپ کر دیتے ہیں جی پینتیس آپ کے پاس پانچ کی اوپرے جا رہی ہے آپ یہاں پہ کر دیتے ہیں جی تیس اوپرے چھے شہر کے 97 کی چلی گئے آپ ٹوٹل کوٹ کلومیٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کہتے ہیں چونہزار ٹھیک ہے سوری پانچ لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر تھا جی ٹھیک ہے سات سو اس نے کتنا کیا ہے جی کورڈ اٹھانوے کلومیٹر اور آگے چھبیس شہریہ ساٹ کی ایوریج وہ یہاں پہ آپ کو نکال کر دے رہا ہے یہاں سے بھی آپ کی اگر چینج جاتی ہے مثال کریں آپ یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ لکھتے ہیں پانچ لاکھ چوبیس ہزار یہ آپ کی اپنی ریڈنگ ہوگی جو بھی آپ ریڈنگ دے رہتے ہیں آپ اس میں کر رہتے ہیں تین سو پچھتر چاہ سو پچیس کلومیٹر کورڈ ہیں آپ کے پاس فورٹی ایٹ لیٹر آگے ہیں اب فورٹی ایٹ لیٹر کے اندر آپ یہاں سے آٹھ شہریہ پچاس یوز کی ایوریج یہاں پہ آ رہی ہے اب یہاں تک ہم نے کام کر لیا لیکن ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا چیز تھی کیا یہ ڈیزل تھا کیا یہ پیٹرل تھا کیا یہ مٹی کا تیل تھا کیا یہ گیس تھی یا کہ آپ کے پاس کچھ اور تھا کوئی بھی لیکوڈ فارم میں تھا انجن آئل تھا سو آپ کے پاس آجائے گی اس کی پروڈک کے پروڈک کون سی تھی آپ کے پاس آپ کلک کرتے ہیں پیٹرل تھا ڈیزل تھا انجن آئل تھا اپنی مرضی سے جو مرضی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈیزل دے دیتا ہوں زیادہ دیزل ہے انوائس انوائس کیا تھی میں کہتا ہوں جی انوائس میرے پاس تھی پانچ سو چون سٹھ ٹھیک ہے بیچ کتنا تھا جی بیچ میں کہتا ہوں جی آٹھ سو ستا سی تھا یہ تھا ڈیٹڈ کیا تھی کنٹرول پلس کالن پریس کریں گے آپ کے پاس ڈیٹ آ جائے گی وہ کہتا ہے دوسوہ مہینہ تین تاریخ ہے لیکن اس کی سیٹنگ میں آپ کو پرابلم آئے گی آپ سارے کے سارے کو سیٹنگ کر لیں ڈیٹ آپ کے پاس ساری ہے کنٹرول ون دبائیں اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں آپ کو اپنی مرضی سے سیٹنگ چاہیے کسٹم میں چلے جائیں یا ڈیٹ کا یہاں سے فارمیٹ بنا بنایا آپ کے پاس فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں بنے بنائے فارمیٹ میں سے دیکھ لیں اپنی مرضی سے کر لیں پس لیکس میں سے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پوری طرح سے کلیر ہو جائے گی میں یہاں بھی اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں روکے کر لیتا ہوں کنٹرول شیفٹ کالن دباؤں گا تو میرے پاس ٹائم انٹر ہو جائے گا کہ کیا ٹائم تھا کتنے بجے وہ میں نے لیا تھا اب کونٹیٹی وہ بتا رہا ہے پرائس بتا رہا ہے پرائس پر لیٹر ہمیں چاہیے تھی ٹھیک ہے اور پرائس پر لیٹر پچھے سے چیک کرتے ہیں پرائس پر لیٹر ہمارے پاس اویلیبل ہے نہیں جی ہمارے پاس پر لیٹر ایوریج آ رہی ہے لیکن پر لیٹر اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے کونٹیٹی کتنی ہے جی پر لیٹر میں کہتا ہوں پرائس اس کی بن جاتی ہے جی میرے پاس پر لیٹر آ رہا ہے جی ایک سو چوتر رپے چوتر رپے باون فیسے کونٹیٹی اب یہ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں یا آپ کے اپنی مزیبے ڈیپینڈر ہے اب میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو سیٹ کروں ایک سو چوتر پر سمتیں کہ کونٹیٹی کتنی ہے جی اس کی کونٹیٹی ہے جی چھپیس لیٹر وہ آپ کے پاس وہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ نے کتنے لیٹر ڈلوایا ہوا تھا ٹھیک ہے اس پرائس کو آپ کٹ کریں یہاں سے اور پرائس کی جگہ پرائس کو یہاں پہ ڈیجسٹ کر لیں اور پرائس کی جگہ پہ آپ یہاں پہ اس کو بھی پرائس پر لیٹر کر لیجئے گا ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں پرائس پر لیٹر ٹھیک ہے پرائل کرنے ٹائنگ کم ہے اس وجہ سے میں اس کو شورٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور اس کو سیٹ کر لیں اب پرائس پر لیٹر آپ نے کر دی اب آپ کے پاس ٹوٹل اس کی پرائس اماؤنٹ آ جائے گا اب اماؤنٹ میں آپ نے انٹرپیس کر دینا ہے اماؤنٹ میں کتنا اماؤنٹ بنے گا آپ کلک کرتے ہیں ایک سو چودر پہ آپ کے پاس ہے آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے یہ پروڈک کا فارمولہ لگا لے آپ کے اپنی مرضی ہے جو بھی آپ کا دل کرے گا اب پرائس کتنی ہے جی اس کی آپ نے وہاں پہ لکھ دیا جبکہ پرائس بھی آپ کو فکس چاہیے ہوگی لسٹ کی صورت میں پرائس چاہیے ہوگی ٹھیک ہے آپ کو لسٹ کی صورت میں پرائس چاہیے ہوگی یہ ہم لوگ اس کا بی بنائیں گے تو اس میں آپ لوگ ہم اس چیز کے بارے میں بتاہ دیں گے فیول کونٹیٹی 48 لیٹر سے انٹرپیس کردے پا تو وہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس اتنے پیسے بن گیا اب وحیکل نمبر اب وحیکل کا نمبر آپ دے دیتا ہے کوئی سے بھی گاڑی کا نمبر ہوتا ہے مثال کریں آپ کہتے ہیں ل ای جی کر دیں جو بھی کر دیں ڈیش یہ بھی آپ کے پاس لسٹ کی صورت میں آ جائے گا باون اکتالیس ٹھیک ہے آپ نے یہ دی اب آپ کے پاس یہ سارے کا سارا آٹومیٹکل یہ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہو رہا ہے مثال کر لیں میں یہاں پہ اس کو ڈریک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر سیریز کی حساب سے آپ اس کو ڈریک کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس کے اندر سے مثال کریں جیسا آپ نے یہاں پہ یہ لکھا ہو رہا ہے آپ یہی لکھ رہتے ہیں پانچ سو پانچ لاکھ چوبیس ہزار تین سو اسی کہہ رہتے ہیں یہ پچاسی کہہ رہتے ہیں کوئی بھی سیریز میں نے آپ لوگوں کو پچھے سے پڑھا دی تھی آپ اسی پہ کام کر رہتے ہیں پچاسی ٹین کا آپ نے بیچ میں سے ڈیفرنس ڈال دیا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس کو کر پہ جاتے ہیں اور ٹوٹل کورڈ آپ یہاں پہ آپ نے جسٹ کلک کیا ٹوٹل کورڈ آپ کے پاس آگیا کونٹیٹی فیور کونٹیٹی کتنی آپ کے پاس رکھی ہے آپ اپنی مرضی سے فیور کو کم زیادہ جتنا بھی لگا دیں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈڈ ہے ایبریج پر لیٹر کتنی ہے جی کلک کر کے اتنی آگئے آپ کے پاس ڈیزل آ رہا ہے آپ نے جسٹ ڈبل کلک کرنا سارے کے سارے پہ ڈیزل آ گئے اپنی مرضی کے اب انوائس ہے انوائس کے لیے تو آپ کو کنٹرول کا بٹن ساتھ میں دبا لیں گے ہر ایک دفعہ انوائس کے جو ہے وہ سیریس بڑھتا رہے گی بیچ جو ہے یا تو یہ سیم کر لیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے ڈیٹڈ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ڈیٹڈ جس حساب سے کرنا چاہیں گے اس کی سیٹنگز کے پروسیجر کے مطابق آپ کی ڈیٹڈ جو ہے وہ یہاں سے اویلیبل ہوتی رہے گی ٹائن ہر دفعہ کا ٹائن ملاگ لگ ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے کنٹرول چیفٹ کالن دبا دینا ہے میں نے صرف آپ کو یہ کر کے دکھایا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے آ سکتا ہے پرائس پر لیٹر جی دیتا ہوں یعنی کہ ریٹس زیادہ بن گئے ہیں میرے پاس چیک ہے میں اب یہاں پہ دبل کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس اس کا اپنے اتنا بن گیا رہا ہے اب یہ گاڑی نمبر ہے گاڑی نمبر بھی آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں ہر دفعہ آپ کی نینی گاڑی آگئی تھی تو یہ تھا آپ کا لیکچر میں نے شاٹ کی ہے سیکنڈ انشاءاللہ اس کا جو پورشن ہوگا اس میں ہم لوگ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کی چیزیں جو ہیں وہ بریف کریں گے